اور میں آگ دے بچ سامنے آگا ہوں اور میں نے افدی گرمی میں سے سو رہا ہے لیکن آگ جالتا نہیں سی رہی ایک تصور ہی کیتا نا کہ آگ جال رہی ہے اور اس مسلسل تصور چیلے آیا ہے نہیں کہ تھوڑی دیر تصور آیا بھی آگ گئے پھر جو ہو تھنڈا پانی آگ گئے تھنڈا پانی نہیں اس نے فوکس فلکل آگتا ہی رکھے آگے آگ جال رہی ہے آگ نیسی جال رہی ہے فوکس تصور توجہ اور اس دے اس آگ دی ہیٹ اس دے اندر آنی رہی ہے سمجھ آئی اس نے آگ دا تصور کی تصور اور اسی طرح ایک بزرگ سن غاربان چیسے سلسلے دے سن انہا دے نالک انہا دا خلیفہ سی مرید سی اس نے دربار دے نا بیل دا تصور کی تا ہے بیل نہیں انتے جڑے سنگا مالے اتنے بڑے بیل اور سنگوں میں نہیں دے رہی ہے کوئی اکسر ہی تصور ای بیٹھا رہندہ سی بیال انو بیخدة رہندہ سی بیال دے بہت بڑے سنگ سن تے مکلے سن وہ ایک جگہ تے دورا سی اور وہ نال گیا ہے وہ غلیفہ صاحب ہی انہاں نے مرید نال سن وہ جگہ ذرا نیمی سی کون دے جوں انہاں نیمیہ ہوکے لنگنہ پہنا سی وہ سارے لنگے تے وہ کھڑے رہے جو دونوں کچھ ہے بھی تو سی کو انہیں لگ دی ہو کہ انہیں میرے سنگھ اٹھے لگ دی میرے سنگھ اٹھے لگ دی سنگھ انہیں سیر اجتے ہے کوئی نہیں نہ کسے انہوں کوئی سنگھ نظر آ رہے ہیں مگر اس نے تصور بگا بگا گیا انہیں اے ہی میرے اٹھے سنگھ آ گیا مگر سنگھ نہیں تصور دے اندر تصور اتنی بڑی اتنی بڑی طاقت ہے تصور تو کچھ لوگا نے نا میڈیٹیشن کیتا مراقبہ کیتا جدا سی کرنے اس میں یادر مراقبہ ہے میڈیٹیشن ہے کہ کسی ایک چیز نو دیکھ دے رہنا دیکھ دے رہنا تو آئینسٹین جس وقت فوت ہویا انہیں ریسرچ کی تی ہے کہ آیا کہ انہ دے دماغ دے اندر کیا اضافی چیز سی یا انہ دے دماغ بڑا سی تو اتنا بڑا کم کر گیا تو پھر انہ دا دماغ مرن تو بعد دماغ مکڑیا گیا یعنی برین ٹیسٹ کیتا گیا کہ آیا کہ اس دے اندر کیا اضافی چیز ہے تو اس دے اندر پتا چلیا کہ عام انسان نلوی چھوٹا دماغ ہے عام انسان نلوی چھوٹا دماغ ہے اتنا بڑا نہیں ہے اتنا کوئی غافی چیز ہے پھر انہ نے ریسرچ کی تھی کہ آیا کہ اس دے اندر کیا ایسی چیز سی کہ اس میں اتنا بڑا کم کی تا ایٹم بم اتیار کی تا تو ریسرچ دے اندر پتا چلیا کہ انہ دے کول میڈیٹیشن دی پاور سی اور وہ کسی چیز نو کسی چیز نو تصور کر کے تو مسلسل کئی گھنٹے تک اس چیز نو دیکھ دے رہنے سی یعنی ایک دائرہ بنا کے اس دے اندر ایک چھوٹا دائرہ اور اس دائرے انہوں دیکھ دے رہنا کئی کئی گھنٹے تو آئینسٹائن جیسی وہ فوکس کر دے سی یعنی انہوں نے اس چیز دا مراقبہ کی تا اور کئی کئی گھنٹے وہ کمرے بیٹھ کے انہوں دا تصور کر دے رہنے سی اور پھر انہوں نے اندرو اور شعور لا شعور دے بچوں انہوں نے وہ شعور ملیا اور انہوں نے نئی چیز ایک دریافت کی تھی ایٹم بم اسی طرح ہی ہے کیا تو وہ کوئی خلائی مخلوق نہیں تھی بلکہ وہ تصور کرتا تھا کمرے میں بیٹھ کے تصور کرتا تھا اور اس کے علاوہ مثالیں بڑی ہیں ایک آدمی کو خانسی کی سزا ہونی تھی تو اسے یہ یورپ کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ٹائم ہے وہ تو قریب آگئے ہیں تو لہٰذا ہم آپ کھونا سامپ سے مارنا چاہتے ہیں جہد آپ نے یہ سنی ہے تو اسے تجربہ کرنا تھا اس کے اوپر تصور کا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خانسی تو دے نہیں دے نہیں تو ہم آپ کو سامپ سے دسا کے مارے لیں تو انہوں نے اس کے اوپر کالی وہ دے دی قائب تو جب وہ دے دی تو اسے کرسی پہ بٹھا دیا اور اس کے پاؤں میں ایک سوئی کو ایسے کیا تھا سوئی لے کے ہلکا سا اسے ایسے کیا تو وہ تھوڑی دیر بعد مار گیا اس کا ٹیسٹ پیا گیا تو اس کے جسم میں زہر پھیلی ہوئی تھی تو یہ زہر تو اس کے اندر آئی نہیں نہ سامپ نے اسے کاٹا ہے تو زہر کیسے آگئے کیونکہ جیسے ہی اس کے اوپر کپڑا دیا گیا تو اس نے کہا ابھی سامپ آیا ابھی سامپ کا تصور اس نے ایسا جمع لیا کہ سامپ کی زہر اس کے اندر پیدا ہوگا اسی طرح ہی ہے نا اس کی بوڈی خود ہی اس نے پیدا کر دی زہر ایک خوف سامپ لڑائی دیسائیڈنگ سامپ آیا ہی نہیں یعنی تصور کی طاقت یہ ہے اس نے تصور کیا مجھے سامپ لڑ گیا سامپ نے مجھے کٹ لیا سامپ نے تو کٹا ہی نہیں سوئی تھی اور اگر وہ یہ تصور کرتا کہ کوئی بات نہیں سامپ لڑتا ہے تو لڑے کوئی بات بچوں گا تو بچ جاؤں گا اگر مروں گا تو مر جاؤں گا یہ بھی صورت تھی اس کے بچنے کی مگر وہ تصور لے کے بیٹھ گیا مجھے سامپ لڑ گیا ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے اسے فرطہ چندہ مجھے یہ بیماری ہے تو وہ علاج کرنے کے بجائے اس بیماری کو لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے تو اتنی بڑی بیماری ہے تو وہ بیماری کا تصور کر کر کہ وہ آپ زیادہ بیمار ہو کے مر بھی جاتے ہیں اگر بیماری کا مقابلہ کرے کہ میں بیماری کو دوائی لوں گا ٹھیک کروں گا بہتر ہو جاؤں گا تو وہ ٹھیک ہو سکتا لیکن جب وہ ایسے نہیں کرتا تو وہ بیماری بیماری مجھے بیماری لگ گئی مجھے بیماری لگ گئی وہ سوار کر لیتا ہے تو وہ سامپ کی طرح وہ بیماری بھی اسے کھا جاتی ہے اور اسی طرح یہ تو ایک رخ تھا ایک دوسرا رخ بھی ہے تصور کا یہ الٹا رخ تھا سامپ نہیں لڑا تھا مگر اس میں سامپ کی طرح اس کے اندر مزہر آگئی وہ یہ ہے کہ ایک مفتی صاحب تھے یہاں لاہور کی بات ہے تو ان کا پاؤں گلا ہوا تھا شگر کی وجہ سے وہ پاؤں ان کا گلا ہوا تھا تو ڈاکٹروں نے مشورہ کیا کہ ان کا پاؤں کٹنا چاہیے چونکہ یہ گل گل رہا ہے تو آگے جو سارے جسم کو خراب کرے گا تو اسے کٹا جائے وہ ویل چیر پہ آتے تھے اور مفتی سے بہت بڑے عالم تھے اور عالم ہی نہیں تھے وہ ساتھ ولی بھی تھے تو ڈاکٹر آئے انہوں نے چیک کیا انہوں نے بولا مفتی صاحب آپ کی ٹانگ کٹنی پڑے گی انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے آپ ٹانگ کٹو انہوں نے کہا ابھی تو نہیں کٹ سکتے آپ کو ٹائم دیتے ہم اس ٹائم میں ہم آئیں گے اور آپ جو بھی اپریشن کرنا ہوا تو ہم کریں گے اور ٹانگ آپ کی کٹیں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آجائیے وہ ڈیٹ رکھ دی گئی اس ڈیٹ پہ وہ آگے جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کو نشے کی کوئی کولی بھی دیں گے انجیکشن بھی دیں گے تاکہ آپ کو بہوش کیا جائے تو پھر ہم کٹیں گے تو مفتی صاحب نے کہا میں تو یہ نہیں کرنے دوں گا انجیکشن میں نہیں لگ ہوں گا نہ ہی میں بہوش ہو نہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ قدرت کے خلاف ہے کہ بندہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مر جاتا مرا ہوتا اس کو کٹ ہو چیر ہو پھا ہو سانس صرف اس کی چل رہی ہوتی اسے پتہ نہیں ہوتا انہوں نے کہا جب آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ ٹانگ بھی نہیں کٹوا سکتے لونکہ جب ہم کوئی گرینڈر چلائیں گے چھوری چاکو باریں میں ہڈیاں بھی کٹیں گی گرینڈر کی آواز ہوگی تو آپ سے یہ برداشت نہیں ہوگا لہذا آپ یہ رہنے دیں اگر بہوش نہیں ہوتے پھر ہم یہ کرتے ہی نہیں کیونکہ ٹانگ ایسے کٹی ہی جاتے تو مفتی صاحب نے کہا کہ اگر تم ٹانگ کٹو تو میں نہیں بولوں گا نہ میں چیخوں چلاوں گا تم اپنا کام کرتے رہنا میں اپنا کام کرتا رہوں گا وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو اپنا کام کریں گے گرینڈر کے ساتھ ہم نے تو کام کرنا آپ نے کون سا کام کرنا ہے انہوں نے کہا بس میں جو بھی کام کروں گا تم اپنا کام کرنا ہوں یہ حیران ہوئے کہ انہوں نے کون سا کام کرنا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک کہ آپ اپنا کام شروع کریں پہلے تو پھر ہم بھی اپنا کام شروع کرتے ہیں یہ بات ہو رہی ہے تصور کی طاقت کیا ہوتی ہے تو انہوں نے ایک رومال تھا وہ رومال اپنے اوپر ڈالا اور ایسے ہو وہ ایسے جیسے سو گئے ہیں رومال اوپر لیا ہو ہے تو ایسے ٹھیک لگائی ان کو پتہ جل گیا کہ یہ پتہ نہیں کوئی کون سا کام کر رہے ہیں نہ ہیل رہے ہیں نہ کوئی ایسے کر رہے ہیں یہ چلو ہم اپنا کام کرتے تھوڑی دیر بعد کوئی درد ہوگی یا بولیں گے تو چھوڑ دیں گے تو انہوں نے ٹانگ کو کٹنا شروع کیا موٹر کو چلایا اس کی آواز آئی اور اس کو کٹا سارا پھر سیا کرنے کے بعد مفتی صاحب اسی طرح دیکھنے لگے پتہ نہیں یہ ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا پوری ٹانگ کٹ دی گئی اسے سی بھی دیا گیا ٹانگ لگا دی یہ کیسے انسان ہیں پوش میں رہتے ہوئے یہ ان کو پتہ ہی نہیں یہ عجیب ماجرہ ہے جب کٹی گئی تو دیکھا کہ ابھی بھی مفتی صاحب مطلب کہ پوش میں نہیں آرہے یا باتیں نہیں کر رہے نہ ہل رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس وقت انہوں نے واضح دی مفتی صاحب ہم نے اپنا کام کر لیا اب واپس آج آپ بھی اپنا کام باند کر دیں انہوں نے رموال ہٹایا دیکھا تو تم نے میری تحاوی کٹ لی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تو جو جو بندہ تھا جس زاویہ کا پروگرام کرتے ایسے جیسے بیٹھے ہم اسی طرح وہ بھی کرتے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا تھا اور انہوں نے پھر وہاں سے غور کیا تھا کہ مفتی صاحب کیا کام کر رہے تھے یہ تو نہ ہل رہے تھے نہ بول رہے تھے کون سا کام تھا انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی سانسوں میں اسم عظم کا ذکر چلا رہے تھے اللہ کے تصور میں تھے اللہ کے ذکر میں تھے اور اس دنیا میں تھے ہی نہیں وہ اس دنیا میں تھے ہی نہیں وہ تو اس جہان میں پہنچے ہوئے تھے اللہ کے پاس تھے اللہ سے رابطہ ہے ان کا تو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا تو جب نماز ادا کر لو تو پھر کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی کروٹ کے بل بھی میرا ذکر کر کہیں اللہ تعالیٰ منجائش نہیں دی کہ آپ یہ وقفہ کر لیں نماز پڑھ لی ہے تو پھر کھڑے ہو پھر بھی ذکر کرو بیٹھے ہو تو پھر بھی ذکر لیٹ گئے ہو پھر بھی ذکر سو گئے ہو نیند میں ہو تو پھر بھی ذکر کرو تو مفتی سا اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے تھے اس ذکر کے اندر غرق تھے اور ان کا جسم کٹا جا رہا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں ہے جسم کٹا پتہ ہی نہیں چلا اور یہی چیز حضرت علی کرم اللہ و جل کریم آپ کے پاؤں میں تیر لگا تھا تو جب اسے نکالتے تھے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی تیر نکالتے نہیں تھے نکالتے ہیں تو دھرت بہت شدید ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھوں تو پھر تیر نکال لیں جب آپ نے نماز نیت شروع کی تو ساتھیوں نے تیر کو نکال لیا اور آپ کو بالکل ذرا بھی محسوس نہ ہوا کہ تیر نکلا حالانکہ خون بہرا تھا تو پوری نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ خون کافی گرہ ہوا ہے تو آپ نے پوچھا کیا ہوا ہم نے تیر کھینچا آپ کے جو پنڈلی کو لگا ہوا تو آپ نے فرما مجھے تو اس کی خبر ہی نہیں ہوئی کہ تیر نکلا بھی ہے کیا تھا کہ وہ اللہ کی ذات میں اس طرح معنوس ہیں اور سامنے اس ذات کے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ایک شدید جو درد تھی اس وقت نہیں ہوئی تو یہ کیا ہے تصور کا تصور کی طاقت تو لہٰذا جو صوفیاء اکرام ہیں انہوں نے آئین سٹین نے تو تصور کیا تھا دائرے کا مگر ایسے سے کام اس نے کی ہے بڑے حیرت والے کام مگر وہ ایک سائنسدان تھا صوفیاء اکرام نے اللہ کے نام کا تصور پکایا اور اس کا ایسا مراقبہ کیا کہ سلطان العارفین آپ ایک مہینت جو کلر کہار کی وادی ہے وہاں پہ جو کلر کہار سے اترتے ہوئے الٹی سائیڈ پہ پہاڑی جاتی آگے وہ اسے آہو بہو کا دربار بھی کہتے ہیں تو وہاں سلطان العارفین آپ نے ایک مہینہ اس غار کے اندر گزارا کہ پہلا روزہ تھا کہ جب آپ اس غار میں گئے تو خلیفہ سے کہا کہ آپ باہر انتظار کریں اور میں کچھ دیر اللہ کے ذکر میں گزار کے آتا خلیفہ باہر کھڑا ہوا آپ اس کے اندر گئے نغار میں تو اللہ کی ذکر میں بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھے کہ مہینہ پورا گزر گیا یعنی آپ چاند رات تھی پہلا روزہ تھا اور آپ اس کے اندر گئے اور شوال کا چاند رہا چکا تھا آپ باہر آئے تو خلیفہ سے پوچھا کہ یہ جو آوازیں یا یہ جو اسے کہتے ہیں جو نگارہ ہوتا ہے پرانے زمانے میں نگارہ وہ بجرا ہے نگارہ تو نگارہ بجتا عید کے لئے خوش خبری دی جاتی ہے لہذا ابھی تو پورا مہینہ پڑا ہوا عید تو نہیں ابھی آئی ابھی تو پہلا روزہ ہے تو انہوں نے مہینہ گزار دیا ایک مہینہ آپ نے گزارا ہے اس غار میں تو آپ نے فرمایا کہ ایک مہینہ گزرا ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں بھی ہمیں تو ایسا ہی لگا کہ جیسے ایک رات ہی گزر تو کیسے ایک مہینہ گزرا نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا تو آج بھی وہ جگہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے چلا گا حضرت سلطان با حضرت سلطان با حضرت تو وہ ہمارے لئے ایک سبق ہے کہ ہم زنگی گزارتے ہیں مگر دنیا فانی ہے دنیا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہے دنیا ایک وقت آئے گا دنیا ختم ہو جائے گی یہ مادود ہے ایک وقت تک کے لئے ہر چیز نے ختم ہونا ہے اور جو اللہ کی ذات ہے وہ ذات باقی رہنے والی ہے جو ایک 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 اور تصور کی بات ہے کہ محمود غزنوی رحمت اللہ لے انہوں نے جب سومنات کے مندر پر حملہ کیا مجاہدو کو چکتا ہے نہ یہ ہلتا ہے تو یہ کیا ہے انہوں نے محمود غزنوی کو بتایا کہ یہاں اندر ایک مسئلہ ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے مگر بلکل پتھر کی طرح ہے تو اسے کیا کرے ہوں تو محمود غزنوی جب گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس بندے کے سامنے مورتی تھی اور اس نے مورتی کو اتنا پکایا تصور اتنا کیا ہوا تھا مورتی کا کہ جیسے مورتی تھی اسی طرح وہ بھی پوڈیشن میں تھا جیسے مورتی تھی اسی طرح وہ بھی پوڈیشن میں تھا اور مورتی ہی کی طرح بنا ہوا تھا لیکن تھا وہ زندہ مردانی تھا لیکن تصور میں بیٹھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے سامنے جو تصور اس کا ہے مورتی یہ فوکس کا بندہ ہے تصور کا بندہ ایسے تو مار نہیں سکتے جب تک اس کا تصور آگے سے توڑو گئے تھے انہوں نے جا کے تھوڑا مارا اور اس کو گرایا اس وقت اس بندے کے اندر حرکت آئی کہ اس کا وہ آگے سے تصور ٹوٹ گیا تھا اور وجہ کیا تھی کہ وہ مورتی کو اتنا اس نے پکایا ہوا تھا کہ وہ خود اپنے آپ کو مورتی سمجھ رہا تھا کہ میں اس نے پتھر کا تصور کیا تھا اور وہ پتھر ہو گیا انسان پتھر تو نہیں ہوتا مگر وہ تصور کر کے پتھر ہو گیا تھا تو جو بندہ یا مسلمان اللہ کا اگر تصور کرتا ہے وہ اگر اسم عظم کا تصور کرتا ہے اور اسے نقش کرتا ہے دل کے اندر تو کیا اس کے اندر اللہ صفات نہیں آئیں جب اللہ کی ذات اندر آتی ہے تو ذات میں صفات ہے نا تو جب وہ ذات آئی اندر تو صفات بھی اس کے اندر آگا جس طرح ہے نا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان گفتار میں کردار میں بھی اللہ کی برہان تو یہ وہ تصور کی طاقت ہے جو ہم تصور کرتے ہیں تو آئم سٹین نے تو تصور کیا تھا ایک دائرے کا لیکن اہل اللہ نے ولیوں نے اس اسم آزم کا تصور کیا تو ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آسمان سے تارے بھی گرا سکتے لیکن وہ اللہ کی رضا کے مطابق چلتے ہیں نہ کہ وہ اپنی طاقت استعمال کرتے ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ ستارے بھی گرا سکتے ہیں جو ایک تخت لایا گیا تھا چھے سو میل کی مسافت سے آسر بن برقیہ تھے حضرت علیہ 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 اور انہوں نے اتنا بڑا تخت چھے سو میل کے فاصلے سے لے آئے تھے تو کیا نبی پاک صلی اللہ کے اندر پاور نہیں ہے کہ وہ یہ طاقت رکھتا ہو حضرت آصب بن برقیہ ایک نبی ہے نہیں سلم علیہ 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 تو وہ تو یہ وہ تصور کی بات ہے کہ آج ہم جو تصورات میں گھر گئے نا یہ دنیا کے تصورات اور وہی تصورات ہمارے سامنے نماز میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہ حمد سبحانک ہمارے وہ بوت آ جاتے ہیں بوت ہی آتے نا کبھی بیوی آ رہے کبھی بچی کا تصور آ رہے کبھی بچے کا آ رہے کبھی کاروبار کا آ رہے کبھی کھٹے کا آ رہے کبھی نفع کا رہے کبھی پلیننگ کر رہے کہ میں نے یہ کرنا میں نے وہ کرنا تو دراصل یہ کیا ہے یہ وہ ذہن کے اندر وہ تصور رکھے ہوئے ہیں جو نماز کے دوران اس کے آگے ڈسپلے ہو رہے ہیں نماز میں اس کے سامنے پلے ہو رہے ہیں تصور ہیں تو لہذا ان تصورات کو ختم کرنے کے لئے بھی تصور کی ضرورت ہے لوہا ایک دھات ہے اور اس کو کاٹنے کے لئے کس چیز کی ضرورت ہے لوہے کو لوہا ہی کاٹ دا کیا خیال اور اسی طرح تصور ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس تصور کو تصور ہی کاٹے گا اچھا ایک طرح مخلوق کا تصور آت ہیں تو مخلوق کے تصور کیسے ختم ہوں گے تو مخلوق کا تصور خالق کے تصور سے کٹے گا مخلوق کے تصور آت جو ہیں وہ ہماری میوری میں سیم ہو گئے ہیں اور ان کے متبادل جو تصور ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے وہ اسم آزم کا تصور ہے تو جب یہ تصور آتا ہے تو پھر باقی تمام تصور آت وہ ختم ہو جاتے ہیں اور مہا صرف ایک اللہ کا تصور باقی ہوتی اور یہ بات قرآن میں کہ ہر چیز فنا ہو جائے ہر چیز تباہ ہو جائے گی ختم ہو جائے کیسی بات ہے اور باقی رہنے والا تیرے رب کا چیرہ ہے وجہ چیرے کو کہتے ہیں اور چیرہ اس کا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنے اسم کی صورت میں ظاہر کیا تھا اللہ کی صورت میں ظاہر کیا تھا اور یہی اس کا چیرہ ہے اسم اللہ ہو اپنے نام کی صورت میں اس نے اپنے آپ اور اسی لئے اللہ بنا تھا کہ اس نے سب سے پہلے جو اپنا اظہار کیا تھا وہ اپنے نام کی صورت میں اللہ کی صورت اللہ ہو کی صورت میں اور پھر اسی سے پوچھا تھا کیا میں تیرا رب نہیں اس وقت تصور کون سا تھا سورت کون سی تھی وہ یہی صورت تھی جو ہم اسم آزم ہو اسی صورت سے ہم دیدار میں تھے اور اللہ تعالیٰ اسی صورت سے پوچھا تھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں تیرا پالنے والا نہیں ہوں تو گویا اسے دیکھنا تھا اور ہماری روح پال رہی تھی تو اب دنیا میں آگئے ہے تو دنیا میں بھی رب وہی ہے کوئی رب دوسرا نہیں ہے مگر وجہ یہ ہے کہ وہ خوراک نہیں ملی روح کو جسم کو خوراک ملی بچہ پیدا ہوا تو اس کے گلے میں کھوٹی ڈالی خوراک اس کے پیٹ میں گئی شہد تھا یا گھوڑ تھا جو بھی تھا وہ تو پیٹ میں گئی مگر روح کو کیا ملا تھا روح نے صرف سنا تھا ازان سنی تھی اللہ اکبر خانوں میں جب دی گئی تو وہ روح کے لئے تھی روح سن رہی تھی اللہ کا تام بس ازان دی تو بس آگے سے زندگی شروع ہوئی اور وہ روح مرتی گئی جسم بڑھتا گیا جسم کو خوراک ملتی گئی پولیو والے آتے گئے کترے پلاتے گئے کہ اس کو بیماریاں نہ لگیں اور روح کے لئے کوئی کام نہ کیا روح کے لئے کوئی کیر نہ کی روح کے لئے کوئی تیاری نہ کی روح کے لئے کوئی کوشش نہ کی تو روح کیا تھی وہ لاغر اور کمزور اور ملک مردہ ہوگئے روح جس کی مر جائے وہ آدمی اب سمجھو کہ آخرت میں نہ کام دنیا میں کسی طرح ہاتھ پہر مار کے کوئی کار لے گیا کچھ نہ کچھ لیکن مرنے کے بعد اس کی جو زندی ہے اگلی آنے والی وہ تباہ ہو جاتی ہے تو لہٰذا یہ جو ہمیں تصور کرایا جاتا یہ کیوں کروایا جاتا یا یہ سلسلے میں دیا جا رہا ہے کس لیے دیا جا رہا ہے یہ ہاں تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے کیا خیال لیکن جس نے پہلی دفعہ دیکھا اس کے لیے نئی چیز ہے کہ یہ پہلے تو نہ ہمیں کسی مولوی نے بتایا نہ ہمیں کسی عالم نے بتایا نہ ہمیں کسی نے بتایا یہ آج پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہاں یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے لیکن یہ چیز پرانی یہ عزل سے آ رہی ہے مگر علم نہیں تھا ہمیں تو بات کو ختم کرتے ہیں اکرم بھئی لے آئے تو یہ جو درختوں کو ہم جب بڑا کرتے ہیں جو چھوٹا پودا ہوتا ہے تو اسے بچانے کے لیے جانوروں سے توفانوں سے اس کے گرد ہمیں ایک بار لگاتے ہیں چاہے وہ اینٹوں کی ہو چاہے وہ لوہے کی ہو اس کی ایک بار لگاتے ہیں کس لیے لگاتے ہیں بار اس کو بچانے کی تاکہ کوئی جانور آکھے اسے چار نہ جائے اسے مو نہ مار جائے یا اسے اکھیڑ کر نہ لے جائے کیونکہ وہ نازک پودا ہے چھوٹا سا ہے اس کے اندر چھوٹا اس کے چاروں طرف بار لگا دیتے ہیں پھر بھی وہ کمزور ہے کہ اوپر تھوڑا سا گیا اور گر گیا اس کے اندر طاقت نہیں تھی وہ نازک پودا ٹینی تھی تو مالک نے کیا کیا اس کے اندر ایک سریعہ لگا دیا اور سریعہ کے ساتھ اسے بان دیا کہ سریعہ کی ٹیک سہارا ہے اب یہ اندر ادھر ہوگا بھی تو سریعہ اسے سنبھال لے گا آئسہ ائسہ وہ جو پودا تھا وہ اوپر چلا گیا جب مالک نے دیکھا کہ اب یہ پودا بڑا ہو گیا ہے اس وقت اس نے اس وار کو بھی ہٹا دیا اور جو اندر سریعہ لگا تھا اسے بھی اٹھ خار کے پھین دیا کہ اب یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے درخت بن چکا ہے اب بتائیے اب اگر بڑا تنہ بن چکا ہے وہ بہت بڑا تنہ بن چکا ہے وہ آدمی اگر اسے ایسے لے تو اس دائرے میں بھی نہیں آتا اتنا بڑا ہوگیا اگر کوئی بڑا بیل یا بینسہ آکے اسے ٹکر مارتا ہے تو کیا اس سے اس کی کوئی جڑ نکلے گی بلکہ بینسے کا بیجا نکل جائے اسے کچھ نہیں ہوگا وہ اتنا بڑا مضبوط اور نیچے جڑے ہیں وہ چلی گئی ہیں بہت گہرائی میں اور اوپر وہ نکل گیا ہے اب توفان بھی آ جائیں تو پھر بھی اس درخت کا کچھ نہیں لگا سکتے لیکن شروع میں جب وہ بیجا گیا تھا اس کی تیاری کرنی تھی اسے بچانا تھا اس کی کیر کرنی تھی اسے پانی دینا تھا اسے گوڑی کرنی تھی اب جب یہ بڑا ہو چکا ہے تو اب اسے پانی نہ بھی دیں تو وہ زمین سے پانی لے گا اب اسی طرح یہ جو ہم سے مرشد کرواتے ہیں سلطان العارفین آپ کی طرف سے ہمیں دیا جاتا ہے یہ کیوں دیا جاتا ہے تو ہم اس بیج کی طرح کمزور ہیں ہمارا وہ پودا جو روح ہے جس کے اندر یہ پروان چڑھنا ہے وہ کمزور ہے اور مرشد اسی لیے ہم سے یہ مراقبہ کروارا ہے کہ یہ ٹیک ہے اور یہ باڑ ہے سہارا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب ہم اس کے اندر پختہ ہو جائیں گے جب اس کے اندر ہم پختہ اس درخت کی طرح ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ درخت ہے جس کی شاخ آسمان میں ہے اور اس کی جو جڑے ہیں وہ زمین کی تیہ میں یہ وہ درخت ہے جس کی شاخ یں نیچے تیہ میں گئی ہوئی ہیں اور اس کی جڑے تو نیچے گئی ہیں لیکن شاخ یں اس کی بہت بلند ہو چکی ہیں یہ وہ درخت ہے لیکن اس درخت کو لگانے کی ضرورت ہے کیا خیال یہ وہ بیچ ہے درخت کا جو تحید کا بیچ ہے اور یہ تحید کا جو پودا ہوگا تو ہر چیز کا فال ہوتا ہے ملو جو پودا تھا وہ کیا تھا پہلے پہلے تو وہ بیچ میں بند تھا بیچ میں تھا نا تو اس بیچ کو زمین میں لگایا تو بیچ نے ایک پودا دیا اس سوئی نکلی ایک پودا آیا اور وہ پودا بڑھتے بڑھتے بہت بڑا پیڑ بن گیا درخت بن گیا اچھا اس درخت کے اوپر مثال کے طور پر ایک عام لگایا تھا ایک عام کی ملو کے بیچ لگایا تھا ایک عام کا جب اس کے اوپر پھل لگا تو اس کے اوپر کتنے عام لگے تو یہ ایک عام تو نہیں لگا تھا اس کے اوپر کئی من اس کے اوپر وہ ہیں اور وہ کیا ہے یہ اس کا پھل تھا جو ہم نے لگایا تھا اور اس کا پھل وہاں نظر آیا تو جب ہم دل میں اللہ کا نام لگائیں گے تو کیا اس کا پھل ہمیں نہیں ملے گا تو اس کا پھل کیا ملے گا جو ہم نے لگایا تھا وہ ہی نظر آیا جو لگایا تھا وہ اوپر نظر آیا تو جب دل میں اللہ کا بیچ لگائیں گے تو ہمیں سب نے نظر کیا اور یہ بات سلطان العارفین نے واضح لکھی کہ ہر کے جانِ خدرہ فروخت اسم اللہ خرید جو شخص اپنے آپ کو بیچ کر اسم اللہ خرید لیتا ہے ہر کے جانِ خدرہ فروخت اسم اللہ خرید جان کو فروخت کر کے وہ اسم اللہ خرید لیتا ہے تو ہر کے جانِ فروخت اسم اللہ خرید باعین العیان دید تو جو بھی اپنی جان کو اسم اللہ ذات کے بدلے خرید لیتا ہے جان کو بیچ دیتا ہے اسم اللہ ذات کو خرید لیتا ہے تو وہ اس کے پاس اللہ کو دیکھنے والی آنکھ آ جاتی باعین العیان دید وہ اپنی آنک کے سات اللہ کی ذات کو آیان سامنے دیکھتا باعین آنکھ کو کہتے ہیں آیان یعنی سامنے دید وہ دید کرتا ہے لیکن یہ کیسے کرتا ہے یہ کیسے کرتا ہے جب وہ اللہ کی ذات کے تخم کو اپنے اندر لگاتا ہے اور انسان کی جو پیدائش ہے وہ ایک نطفے سے ہوتی ہے جسم کی اور جسم بڑھتے بڑھتے کتنا بڑا ہو گیا یہ اب کتنا بڑا ہو گیا جسم لیکن پہلے جب یہ پیدا ہوا تھا تو بلکل چھوٹا سا تھا تیٹ میں تھا تو پھر بلکل چھوٹا تھا اور اس سے پہلے یہ منی کا کترہ تھا لیکن بڑھتے بڑھتے یہ بچہ ہوا بچے سے بڑا ہوا جب اس کی مختلف رنگت آئی بال آئے اس کی موچھیں آئیں پھر وہ بال سفید ہونا شروع ہوئے پھر آخر کار یہ مٹی میں شکلیں اختیار کی اور کہاں چلا گیا مٹی میں چلا گیا لیکن جو روح ہے نا وہ کترے سے نہیں بنی وہ منی سے نہیں بنی وہ اللہ کے نور کا حصہ ہے اللہ کے نور کا ایک جز ہے اور وہ اس نور کے ساتھ ملے گا تو کامل ہو اس نور کے ساتھ ملتا ہے تو مکمل ہوتا اگر وہ علیدہ ہے جدا ہے تو وہ جز ہے ایک حصہ ہے لیکن اگر وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ کل ہو جاتا ہے اور قرآن میں جو ہم پڑھتے ہیں ایک دعا ہے رب بنا آتی ممل نور نا اے میرے رب میرا نور مکمل کر گا تو یہ کونسا نور ہے جو نا مکمل ہے رب بنا اتم لنا نور اے میرے رب میرے نور کو مکمل کر گے یہ کونسا نور ہے یہ وہ روح ہے جو اس ذات سے جدا ہوئی پھونکی گئی اب جب دوبارہ اس سے ملے گی تو یہ کامل ہو جائے گا یہ مکمل ہو جائے اگر اس سے علیدہ ہے جدا ہے تو پھر یہ مکمل نہیں ہے اور نہ ہی یہ کامل ہے اور انسان کی زنگی وہی کامیاب ہے جو اپنی روح کو بیدار کر لیتا ہے اور اپنی روح کو کامل کر لیتا ہے جسم کی کمپلیٹ تو یہ ہے ہمارے سامنے ہے یہ بڑھ رہا ہے یہ رنگت اختیار کر رہا ہے مگر روح جو ہے اس میں جوانی بڑھاپا یہ نہیں ہے اس میں جوانی اور بڑھاپا نہیں ہے وہ ایک ہی طرح کی اس کی قیفیت ہے اگر وہ بیدار ہے اس کے پاس وہ ایسی طاقت ہے کہ لا محدود طاقت اس کے پاس روح کے پاس اگر لاغر ہے تو وہ نفس اور شیطان اس پر کنٹرول کرتے اس کی باڈی پر نفس کنٹرول کرتا ہے اس کی آنکھوں کو نفس چلاتا ہے اس کے کانوں کو نفس چلاتا ہے اس کی ہاتھوں کو نفس چلاتا ہے بلکہ اس کے پورے سسٹم کو نفس چلاتا ہے تو نفس کیا حیال ہمارا فائدہ کرے گا نفس تو ہمیشہ لذت لے گا گناہ کرے گا اچھے کام نہیں کرنے لہذا ہماری اوپر ہے کہ ہم اگر روح کو بیدار کرنا چاہتے ہیں اور اسے وہ نور کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے وہ ہی جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ روح کو جگانے کی ضرورت ہے روح کو سہارے دینی کی ضرورت ہے اور وہ سہارا وہ ٹیک کیا ہے یا وہ جو ہم بارڈ لگاتے ہیں کچھ وقت کے لیے وہ کس لیے لگائی جاتی ہے کہ یہ اس کو پاور فل کر دیا جائے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو ٹیکیں ہٹا دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں تو یہ بھی وہ تصور ہے اسم آزم کا جس کے کرنے سے پکانے سے انسان مکمل ہو جاتا ہے اس کا جو نور ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا دریاء ہو اور اس دریاء سے بندہ ایک ڈرم پانی کا نکال لے اور اس ڈرم کے پانی سے مختلف گلاسوں میں اس سارے پانی کو بھر دیا جائے تو وہ کیا وہ جو پانی بھرا ہوا گلاسوں میں برتنوں میں کیا وہ کوئی علیدہ پانی تھا کیا خیال وہ اسی سے لیا گیا ہے اور وہ جب اس کے دوبارہ اس کے اندر آتا ہے تو اس کی طاقت وہ ہی بن جاتی اگر وہ علیدہ ایک گلاس میں جگ میں پڑا ہے تو وہ اتنا طاقت نہیں ہوگی تو جیسے ہی اسے الٹ دیا جائے دریاء کے اندر تو اسی طرح پانی کا قطرہ اگر جدا کر دیں دریاء سے قطرہ پانی کر لے لیں تو وہ ایک قطرہ بن جاتا ہے اگر اس قطرے کو دوبارہ ڈال دیں تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ قطرہ ہے یہ سمندر ہے تو جو روحے ہیں یہ قطرے ہیں اللہ جن کو سمندر سے جدا کر دیا اور لیکن جب جوارہ سمندر میں جاتے ہیں تو وہ آپ ہی سمندر بن جاتے ہیں کیا قطرہ ملا سمندر سے تو سمندر ہو گیا جو عاشق ملا موت سے تو وہ قلندر ہو گیا موت سے مراد کیا ہے کہ اس کے ساتھ ملنا ہے اللہ کے ساتھ ملنا ہے اور یہ اٹھ کام ہو گیا کہ ہم نے موت کو غم سمجھ لیا موت کو ہم نے یہ کیا کہتے ہیں دکھ والا سمجھ لیا کہ یہ مرگ ہو گئی ہے یہ فوتگی ہو گئی ہے اب یہاں پہ امسوس کرنا چاہئے لیکن اس کا جو سیدھا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جہاں سے آیا تھا اپنے گھر سے وہ اپنے وطن کی طرف جا رہا ہے وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے اپنے اصل کی طرف جا رہا ہے اور اپنے مالک کے پاس جا رہا ہے کیا خیال ہے وہ اس لیے مسئلہ بنا کہ دنیا کو بنا لیا گھر دنیا کو وطن بنا لیا یہ وطن نہیں ہے یہ مسافر خانہ ہے کچھ وقت کے لیے اس سفر میں ہم لیکن گھر ہمارا جدر ہم نے جانا ہے وہ ہمارا وطن ہے اور یہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے کہ غمی کیوں ہوتی ہے روتے کیوں ہیں ہونی تو خوشی چاہیے کہ یہ اپنے وطن میں جا رہا ہے مثال یہاں لہور کا کوئی رہنے والا لندن میں چلا جائے لندن میں وہ مسافر ہی ہوتا ہے جب وہ لہور آتا ہے تو خوش نہیں ہوگا جی میں اپنے بچپن کے ساتھیوں سے ملوں گا میں اپنے گھار کو دیکھوں گا جدر میں پیدا ہوا تھا تو اب روح جو ہے اس کا وطن وہ ہے وہ وہ سے آئی ہے اور جسم میں آگئی اور دنیا میں انسان نے جب دل لگا لیا تو پھر مسئلہ بن گیا کہ وہ اپنے وطن کو بھی بھول گیا اسی طرح جو لندن میں جا کہ لہور کو بھول جائے اور جب اسے لہور واپس آنا پڑے وہ تو سوچے گا مجھے اور واپس اسے بلایا جا رہا ہے واپس اپنی جگہ پہ آؤ وہ کتاب میں نہیں آنا چاہتا یہی وجہ ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے ہم جگہ جی لگا کے بیٹھ جاتے یہ عبرت کی جا ہے کوئی تماشا نہیں ہے یہاں پہ بڑی بڑی قومیں آئیں بڑی بڑوں کو غرق کیا گیا تباہ ہوئی تو ہم سب سے بعد میں آئے تو ہمیں بھی عبرت اصل کرنی چاہئے کہ ہم نے بھی جانا ہے اور جس کے پاس جانا ہے وہاں کیا لے کے جا رہے ہیں اس کی دی ہوئی روح کو مردہ کر کے لے کے جا رہے ہیں اس کی پاک روح کو گناہوں سے پلید کر کے جا رہے ہیں کیا خیال ہے انسان کا جسم اگر اس کے اوپر کوئی نجاس لگ جائے چلتے ہوئے تو پھر اسے تو ہم صاف کر سکتے ہیں پانی کے ساتھ سابن کے ساتھ کسی کیمیکل کے ساتھ لیکن جو روح کے اوپر گناہوں کا تباہ پڑ گیا ہے اسے کیسے کریں اس کے لیے یہ سانس والا قلبی ذکر یہ سانس والا خفی ذکر یہ سانس والا پاس انفاس ذکر یہ کریں گے تو وہ اندر صاف ہوگا تو لہٰذا یہ وہ اسم آزم ہے جو کہ آپ حاصل کریں اور اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت وہ کوئی کہانی نہیں تھی یا کوئی بنی بنائی وہ ایک آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اور اس میں سبق کیا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں چلے گئے ٹانگ کو کٹا گیا لیکن انہیں پتا نہیں چلا تو اسی طرح جو شہید ہوتا ہے جب وہ اس کو کولی لگتی ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ایک طرف ہمیں نظر آرہا ہے یار اس کو کٹا گیا جسم چھل نہیں ہو گیا یا یہ مسئلہ ہوا تو شہید کا خون کا کترہ گرنے سے پہلے اسے دیدار ہوتا ہے تو جب اس کی روح دیدار میں ہے اس کا جسم ادھر ہے اس طرح ہماری نظر میں جسم آرہا اور وہ شہید یہ چاہتا ہے کہ مجھے بار بار شہید کیا جائے ایک تو تکلیف دے عمل تھا وہ کہتا کہ مجھے میں ایک دفعہ اس چکی میں سے نکلا ہوں تو دوبارہ میں ادھر نہیں جانا چاہتا مجھے تو تکلیف ہوگی مجھے تو بریشت لگے گا یا تلوار لگے تو میں تو یہ نہیں تکلیف لینا چاہتا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بار بار شہید کیا جائے کیونکہ اس وقت جب وہ شہید ہو رہا تھا تو اسے دیدار ہو رہا تھا اور دیدار کی لذت ایسی تھی کہ اس کے جسم کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کٹا جا رہا شہید ہو جاتے ہیں محبت میں شہید ہو جاتے ہیں اور وہ ہر لمح دیدار میں ہوتے وہ شہید اصغر ہے اور یہ شہید اکبر وہ ہر وقت دیدار میں لیکن یہ ایسے شہید ہیں جو بتاتے ہیں وہ شہید تو چلا گیا اب وہ کسی کو بتا نہیں سکتا کیونکہ وہ دنیا سے چلا گیا لیکن یہ وہ شہید ہیں جو اس کی ذات میں قتل ہو گئے ہیں اور ہر وقت مشہدہ کر رہے ہیں کیونکہ شہید کو مشہد دیکھنے والا کرتے ہیں مشہدہ کرنے والا دیکھنے والا تو وہ دیدار کر رہا ہے لیکن یہ جو شہید اکبر ہوتے ہیں یہ چلتے پھرتے اس کے بارے موت سے گزر جاتے ہیں تو لہٰذا یہ اسم آزم ہے آپ جو نئے ساتھی آئیں یہ حاصل کریں اور اسے صرف حاصل نہ کریں کہ اسے آپ لے لیں حاصل بڑھو نہیں کیا مگر پایا کسی نے اصل بات ہے پانے کی ایک بند نے سم لے کے گھر رکھ دی مگر اس نے سم کو موبائل میں نہیں استعمال کیا اس کنیکشن کو موبائل میں ڈالا ہی نہیں تو کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا اب وہ کسی سے رابطے میں کیسے آئے گا کہ سم کو نہیں ڈالا سم کو رکھا ہوا ہے کنیکشن کو رکھا ہوا ہے اور اسی طرح یہ وہ کنیکشن ہے جو اللہ کے ساتھ اور محبوب صلی اللہ کے ساتھ رابطہ اس سے رابطہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سبھی کنیکشن کر دیئے ہیں لیکن صرف کنیکشن آن کرنے کی بات مثال یہ ہے کہ یہ موبائل ہے تو اس میں فنکشن سارے ہیں فٹ کر دیئے گئے ہر چیز اوکے ہے اور اس میں بیٹری بالکل زیرو پرسنٹ سے بھی خالی ہو تو کیا کریں اس بیٹری کو کرنٹ دینا پڑے گا جس سے آگے سارا سیٹ چلے گی یہ سکرین بھی چلے گی اس میں آن ہوگا اس میں آئے گا یہ کال آ رہی فلانے کیا کال آ رہی تو اسی طرح ہمارے اندر کا فنکشن سارا وہ ہوا ہوا ہے صرف اس میں کرنٹ نہیں کرنٹ چارجنگ اس سے ہوگا اللہ نور اسمان اور زمین کا نور ہے اور اس کی چارجنگ یہ بگلی ہے خطرناک ہے اس کو اگر ہم ہاتھ لگاتے تو ہمیں مار دیتی مگر ان چیزوں کو وہ چلاتی کرنٹ دیتی اور اسی طرح جو نور ہوتا ہے وہ روح کو زندہ کر دیتا یہ بجلی ہاتھ لگانے سے ہمیں مار دیتی ہے لیکن اگر ایسے ہم پکڑنا چاہیں تو ہمیں مار دیتی ہے خطرناک ہے لیکن جو نور ہوتا ہے وہ انسان کو شعور عطا کر دیتا ہے انسان کے اندر روشنی کر لیتا اور وہ شعور نور سے آتا ہے اور نور کیا ہے اللہ نور السماوت اللہ آسمان اور زمین کا نور تو یہ وہ دعوت ہے آپ تمام ساتھی جو آئے ہیں یہ لے کر جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا کسی کے ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ بلا جی جگ کر سکتا ہے